بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم میں آپ کی ٹیچر مسس شمی مرتضی ہوں میں آپ کو اردو کا چوتھا سبق پڑھاؤں گی سبق کا عنوان ہے عملی کتاب کا صفحہ نمبر تس اور حروف تحجی الف سے سے تک خالی جگہ پور کریں اور الف سے سے تک حروف کو آپس میں ملائیں میں آپ کو آن لائن ویرچول کلاس میں خوش آمدیت کہتی ہوں چلے حروفی تحجی کو دھورا لیتے ہیں کیونکہ ہم نے آج جو نئے سبق سیکھنے ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں تو ہم اچھی طرح حروف تحجی کو پڑھ لیتے ہیں الف آپ نے پہلے اس کو سیکھا ہوا ہے پڑھا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے ہے نا بچو میں آپ کی کوپیز چیک کروں گی الیف کیا ہے یہ الیف الیف سے کیا شروع ہوتا ہے کون سے الفاظ بنتے ہیں الیف آگور الیف آنار ٹھیک ہے میرے ساتھ پڑھیں الیف آگور الیف آنار الیف مد آ یہ ہمارا حروف تحجی کا دوسرا لفظ ہے اور یہ دیکھیں الیف ہی ہے لیکن اس کی اوپر تاج ہے میں نے آپ کو پہلے پڑھایا ہوا ہے اس سے کیا بنتا ہے الیف مد آ آم اس کی آواز تھوڑی لمبی ہوگی ٹھیک ہے الیف مد آ آم الیف مد آ آدمی الیف مد آ آم یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ ہے بے بے اس کو لکھنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو سکھایا ہوا ہے اور پڑھایا ہوا بھی ہے اس سے کیا بنتا ہے بے بابلی بے بابتخ بے ببجلی کیا بنتا ہے اس سے میرے ساتھ پڑھیں ان سے کون سے حروف بنتے ہیں بے بابلی بے بابتخ بے ببجلی بے یہ بالکل بے جیسا ہے لیکن اس کے نیچے کتنے نکتے ہیں تین ایک دو اور تین اور اس کو کیا آپ کیسے پڑھیں گے پے پ اس کی آواز کیا ہے پ پے پا پتنگ آپ نے پہلے سیکھا ہوا ہے پے پا پتنگ پے پا پیانو پے پا پیانو ایک دفع پھر پڑھیں میرے ساتھ پے پا پتنگ پے پا پیانو اور یہ کیا ہے یہ ہے تے یہ کیا ہے بچوں تے اور اس کے اوپر کتنے نکتے ہیں ایک دو اس سے کیا اس سے ہم پڑھتے ہیں تے تا اس کو کیسے پڑھتے ہیں تے تا تے تا تے تا تے تا تے تا تربوز ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے پہلے سیکھا ہوا ہے تے تا تربوز تے تا تتلی ٹے یہ تھوڑا سا مختلف ہے کیونکہ اس کی اوپر تویاں بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے تے تے اس کی آواز کیا ہے تے تا اور اس سے کیا بنتا ہے تے تا ٹیماتر تے ٹا ٹوپی ایک دفعہ پھر میرے ساتھ پڑھیں تے ٹا ٹیماتر تے ٹا ٹوپی سے یہ ہمارے بے کے خاندان کا آخری لفظ ہے سے کیا ہے یہ سے اور پے کے آپ نے دیکھا تھا کہ نیچے تین نکتے تھے لیکن سے کے اوپر تین نکتے ہیں ایک دو تین اور اس کی آواز کیا ہے س سے س سمر سے س س س سمر میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہم حروف تحجی اس لیے دھورا رہے ہیں کہ آج ہم اس سے کچھ نیا سیکھیں گے اب ہم اس سے دیکھیں کیا سیکھ رہے ہیں یہ ہے الف سے سے تک خالی جگہ پور کریں ٹھیک ہے بچوں تاں کہ آپ کو مجھے پتا چلے آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں اور مجھے آپ بتائیں تاں کہ مجھے پتا چلے کہ جو میں نے سکھایا ہے وہ آپ نے اچھی طرح سیکھا ہے سب سے پہلے کیا آتا ہے الف کیا ہے یہ اب دیکھیں اس کے آگے میں نے ایک ڈیش سی ڈالی ہوئی ہے اسے خالی جگہ پولتے ہیں اس کو ہم کس سے پور کریں گے جو الف کے بعد آتا ہے الف کے بعد کیا آتا ہے کیا آتا ہے کیا آ گیا اس کے بعد کیا ہے اب آپ مجھے بتائیں اس کے بعد کیا آتا ہے میں تو شاید بھول گئی ہوں ٹھہرے مجھے سوچنے دیں بتائیں بتائیں آپ بتائیں جی یہ دیکھیں اس بچے نے بالکل صحیح بتایا ہے پے بے کے بعد کیا آتا ہے پے بے کے نیچے ایک نکتہ ہے لیکن پے کے نیچے تین نکتے ہیں یہ آپ نے کبھی بھی نہیں بھولنا ٹھیک ہے بے کے بعد کیا آتا ہے خالی جگہ کس سے پور کریں گے پے پے پا بے با پے پا چلے اب نیچے آ جاتے ہیں یہ کیا آ رہا ہے یہ ہے تے اس کیوں پر کتے نکتے ہیں دو اس کی آواز کیا ہے تے ت اور اس کے بعد کیا آئے گا خالی جگہ ہم کیسے پور کریں گے جلدی سے بولیں جلدی سے بولیں سب ییس تے تے کے بعد کیا آتا ہے تے 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 ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کے بعد کیا آ گیا ہے یہ سے یہ آپ کے خالی جگہ پور ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے دوبارہ سے اپنے گھر میں اپنی امی کے ساتھ سیکھنا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے ایک دفعہ پھر سے یہ اس کو سیکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں علف کے بعد کیا آتا ہے کیا پے آ جاتا ہے علف کے بعد نہیں علف کے بعد کیا آئے گا علف مد آ کیا آیا ہے علف مد آ اچھی درہ میرے ساتھ پڑھیں اور سیکھیں علف مد آ علف کے بعد کیا آیا ہے علف مد آ اس کے بعد کیا ہے بے بے کیا ہے یہ بے اوکے بے کے بعد کیا آتا ہے پے آئے گا نو بے کے بعد کیا آتا ہے بچوں آپ سب بولیں بے کے بعد آتا ہے پے پے کی آواز کیا ہے پا علف آ علف مد آ بے ب پے پا پے کے بعد کیا آ رہا ہے جی یہ ہے تے اور تے کی اوپر کتنے نکتے ہیں دو ایک دو اس کے بعد تے کے بعد کیا آئے گا ٹے تے کی اوپر نئی چیز کیا ہے تویاں یہ اس کا تویاں ہے جو اس کو ان سب سے مختلف کر رہا ہے اس کو کیسے بولیں گے ٹے ٹ اور سب سے آخری کیا ہے بے کے خاندان کا آخری حرف کیا ہے سے سے سا ٹھیک ہے اب آپ ایک دفعہ پھر میرے ساتھ پڑھ لیں علف آ علف مد آ بے ب پے پ تے ت تے ت سے سا آپ نے بہت اچھی طرح یہ لکھنا بھی ہے اپنی امی کے ساتھ اور پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہے اس کو سیکھنا یہ ایک نئی چیز تھی بچو آپ کے لیے اسے خوب اچھی طرح اور غور سے مس مس نے جو پڑھایا ہے وہ بھی سیکھئے گا اور دوبارہ سے اپنی امی کے ساتھ کرئے گا چلیں اب یہ دیکھیں یہ بھی علف سے سے تک ہی ہے یہ بھی حروف تحجی علف سے سے ہے لیکن پہلے ہم نے خالی جگہ پور کی تھی لیکن اب ہم علف سے سے تک حروف کو آپس میں ملائیں گے آپس میں ملانا کیا ہے یہ بھی آپ کے لیے ایک نئی چیز ہے ٹھیک ہے جیسے اب یہ دیکھیں ہم سٹارٹ کس سے کر رہے ہیں علف سے یہ تو علف ہے یہ کیا ہے علف مد آ یہ اس سے ملے گا نو یہ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ ہے مختلف ہے اس کے اوپر مد ہے اچھا یہ دیکھیں کیا یہ اس کے ساتھ ملے گا نہیں یہ تو بالکل ہی مختلف ہے چلیں اس سے نیچے آ جاتے ہیں ییس جی ہاں یہ اس سے ملے گا کیسے یہ دیکھیں میں نے ملا لیا آپ نے بھی اسی طرح ملانا ہے علف آ یہ دیکھیں کیسے ملائے ہم اس نے ییس اب یہ دیکھیں اب یہ کیا ہے اس کے نیچے کیا ہے ہاں علف مد آ علف مد آ چلیں اب یہ دیکھیں یہ اس سے مل رہا ہے نہیں یہ تو بالکل مختلف ہے یہ مل رہا ہے نہیں دیکھیں یہ تو سادہ ہے خالی ہے اس کے اوپر کوئی تاج نہیں ہے یہ مل رہا ہے نہیں یہ تو بالکل مختلف ہے تو نہیں یہ بھی نہیں مل رہا یہ بھی نہیں ییس یہ بھی نہیں ہاں یہ دیکھیں یہ مل گیا ہمیں علف مد آ علف مد آ یہ علف مد آ ہے ٹھیک ہے بچو سمجھ آگی نا آپ کو کیسے ملانا ہے اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ ہمارا تیسرا حروف تحجی ہے بے اب یہ دیکھیں الف اور الف مدہ سے بالکل مختلف ہے میں نے آپ کو بار بار سکھایا ہے پڑھایا ہے بھولنا نہیں ہے اس کے نیچے ایک نکتہ ہے اب ہم دیکھیں یہ اس سے مل رہا ہے دیکھیں ہے تو یہ اسی جیسا لیکن اس کے اوپر دو نکتے ہیں تو یہ تو اس سے نہیں مل رہا اس کے ساتھ بھی نہیں مل رہا آپ کو نظر آ رہا ہے کیا مل رہا ہے اس کے ساتھ کون سا لفظ مل رہا ہے نہیں اس کے اوپر بھی تین نکتے ہیں نو یہ بھی اس کے اوپر تو ہے یہ ہمیں مل گیا اس کے ساتھ بے بہ یہ ہم نے ملا لیا بے بہ ٹھیک ہے سمجھ آگی آپ کو اب یہ دیکھیں جی یہ کیا ہے یہ پے ہے نہیں اس سے تو بالکل نہیں مل رہا کیونکہ اس کے تو اوپر نکتے ہیں اب دیکھیں جی ہاں یہ اس کے ساتھ مل رہا ہے پے پا ہم اس کو ملائیں گے آپ نے بالکل سٹریٹ سیدھی لائن لگانی ہے اپنے رولر کے ساتھ ٹھیک ہے پے پا پے پا اب اس سے نیچے کیا ہے تے کیا ہے تے یہ دیکھیں یہ تے ہے آپ کو تے لگ رہا ہے یہ سامنے والا جو بچہ بیٹھا ہوا ہے یہ بتائیں یہ تے لگ رہا ہے نہیں اس کی اوپر تین نکتے ہیں یہ تے نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے یہ تے ہے نو یہ بھی اس سے نہیں مل رہا چلیں اوپر دیکھتے ہیں کہیں ہیں سب سے اوپر جائیں جی ہاں ہمیں مل گیا ہم نے سے ڈھون لیا اب یہ کیا ہے یہ ہے تے تے کو ہم ڈھونتے ہیں نہیں یہ تے نہیں ہے یہ سے ہے تو تے کدر ہے ہمارا آپ بچو آپ بتائیں کدر ہے سے کدر ہے تے جی یہ ہے تے تے کو ہم نے تے سے ملا لیا ہے اب دیکھیں سے کدر ہے نو یہ تو الف مدہ ہے یہ بے ہے یہ الف ہے یہ تے ہے یہ پے ہے یہ ہے سے جی ہاں ہم نے سے کو سے سے ملا لیا ہے ایک دفعہ پھر سارا پڑھ لیتے ہیں الف کو ہم نے ملایا الف سے ٹھیک ہے بلکل سیدھی لائن لگانی آپ نے الف مدہ کو ملایا الف مدہ سے بے کو ملایا بے سے پے کو ملایا پے سے تے 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 سے ٹھیک ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا یہ بہت ایزی ہے صرف آپ نے ایک جیسے حرف آپس میں ملانے ہیں الف سے سے تک حروف کو آپس میں ملانا ہے یہ بھی آپ نے گھر میں مشک کرنی ہے اوکے میں آپ سے پوچھوں گی بعد میں کہ آپ نے یہ مشک کی ہے کہ نہیں اور اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ بھی نئی چیز ہے لیکن یہ میں آپ کو پہلے پڑھا چکی ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ الف سے انگور ہے الف سے انار ہے اسی طرح یہ پکس آپ کی عملی کتاب کے صفحہ نمبر دس پہ ہیں کھولیں اس کو اپنی پینسل لیں اور میرے ساتھ لکھیں جیسے یہ دیکھیں سب سے پہلے کیا ہے یہ دیکھیں اب یہ الف سے تو نہیں شروع ہو رہا یہ ہم اس کو مکس ہے یہ ہم اسی تصویر کو دے کے اس کے نیچے لفظ لکھیں گے تو یہ کیا ہے تالہ کیا ہے یہ تالہ تے تا تالہ اب ہم ادھر کیا لکھیں گے تے چلیں آپ بھی لکھیں سب لکھ رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ تے تا تالہ کیا ہے یہ تے تے تا تالہ تے تا تالہ ٹھیک ہے دیکھیں اس کی اوپر کتنے نکتے ہیں ایک دو اس کو کیسے لکھیں گے دور سے شروع کر کے سیدھی لائن بنائیں گے اور جی اس طرح اوپر لے جائیں گے اور اس کی اوپر کتنے نکتے ہیں دو ایک دو اب یہ کیا آگیا ہے یہ ہے بلی بلی کا پہلا حرف کونس ہے سب بولیں میرے ساتھ کونسا حرف ہے بے بے با بلی سب بولیں میرے ساتھ اور لکھیں بھی ٹھیک ہے سب کے پاس بوکس اور پہنسل چلے پینسل کو اسی طرح پکڑنا ہے جس طرح میں نے آپ کو پکڑنا سکھایا ہے بے بے کے نیچے کتنے نکتے ہیں ایک بے بہ بلی کیا بولیں گے اس کو بے بہ بلی بے سے اور اور بھی بہت سے لفظ ہیں بے بہ بہ تک لیکن ہم ادھر کیا پڑھ رہے ہیں بے بہ بلی اب یہ کیا ہے علف انگور کیا ہے یہ انگور یہ بہت میٹھا پھل ہے سب ہم اسے شوک سے کھاتے ہیں اس کا پہلا حرف کون سا ہے علف علف انگور میرے ساتھ پڑھیں اور لکھیں بھی اور اس کو کیسے شروع کرتے ہیں ڈور سے شروع کر کے سیدھی لائن یہ لائن کے ساتھ لکھا جائے گا آپ اس کو لائن کے نیچے نہیں لے کے جائیں گے ٹھیک ہے اور اس سے کہہ پڑھیں گے علف انگور علف انگور یہ کیا ہے یہ ہے آم یہ بچوں پھلوں کا بادشاہ ہے اور یہ بہت ہی میٹھا ہوتا ہے ہم سب بڑے شوک سے کھاتے ہیں یہ کس سے شروع ہو رہا ہے علف مد آ جیسے علف کی آواز چھوٹی ہے علف آ علف مد آ کی آواز لمبی ہے علف مد آ علف مد آ آم علف مد آ آم اب یہ کیا ہے یہ پتنگ ہے ہم لوگ اسے آسمان پہ اڑاتے ہیں اس کے پیچھے ایک لمبا سا دھاگا ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے پتنگ نہیں دیکھا تو ابھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ پتنگ ہے اور یہ کس سے شروع ہو رہا ہے پے سے پے پا سے اور اس کے نیچے کتنے نکتے ہیں ایک ایک دو تین پے پا پتنگ کیا بولیں گے اس کو کیسے پڑھیں گے پے پا پتنگ یہ کیا ہے یہ ہے تتلی یہ بہت خوبصورت ہوتی ہے اس کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں اور اہاں بچو آپ نے ان سب میں بہت اچھے اچھے رنگ بھی بھرنے ہیں تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے اور یہ کس سے شروع ہو رہا ہے تے سے تے تا تتلی تے تا تتلی آپ نے تتلیاں دیکھیں ہیں یہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور ان میں بہت سے مختلف رنگ ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ آپ نے پہلے مجھ سے سیکھا ہوا ہے ہم نے مل کے پڑھا ہوا ہے اور آپ لکھ رہے ہیں نا میرے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہی ہوں کون کو نہیں لکھ رہا تے تا ٹوپی کیا ہے یہ تے تا ٹوپی یہ بے کے خاندان کا سب سے مختلف لفظ ہے کیونکہ اس کی اوپر ہے تویاں نکتہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو کیا پڑھیں گے ٹے ٹا ٹوپی اب یہ کیا ہے انار کیا ہے یہ انار اس کے اندر یہ جو دھانے ہوتے ہیں یہ بالکل ریڈ کلر کے ہوتے ہیں سرخ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے نا بچوں اور اس کو کیسے پڑھیں گے اور اس کا پہلا لفظ کون سا ہے الیف الیف انار الیف انار یہ کیا ہے یہ ہے بتخ بے سے اور تو بہت سی چیزیں بنتی ہیں جیسے اوپر آپ نے بنایا ہے بلی اور لیکن اس سے اب یہ کیا ہے یہ بتخ ہے بے با بتخ بے با بتخ آپ نے اس سارے صفے میں جو جو یہ بنی ہوئی ہیں چیزیں آپ نے ان میں رنگ بھرنا ہے اچھا اچھا رنگ بھرنا ہے اور اپنی امی سے بار بار پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے جیسے تے سے تالہ ہے بے سے بلی ہے الف سے انگور ہے الف مد آ سے آم ہے پے سے پتنگ ہے تے سے تتلی ہے تے سے ٹوپی ہے الف سے انار ہے بے سے بتخ ہے آپ نے یہ بہت اچھی طرح سے لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اچھے اچھے رنگ بھرنے ہیں اب آپ کے گھر کا کام کیا ہے یہ بھی دیکھ لیں آپ حروف تحجی الف سے سے تک اپنی کاپی میں خوشخط لکھیں گے بہت اچھا اچھا اور نیٹ کام کریں گے چلے بچے اپنی مس کو اللہ حافظ کہہ دیں ٹیک کیئر بائی بائی